ایک بار ناظرین حدبات جائری میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے سابق لوگ ستہ پارٹی کے خائد وی گوپال جنہوں نے پارٹی سے رہدگی اختیار کر لی پراجہ آلوچنا ویدی کا نامی نئی سیاسی پارٹی خائم کی ہے آج میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے لوگ ستہ پارٹی کے سبرہ جے پاکاش نارائن پر تنقید کی اور کہا کہ جے پاکاش نارائن ایک بدعنوان شخص ہے ان کے لینڈ گرائبر سے بھی روابی تھے اور وہ بھی لینڈ گرائبنگ میں برابر کے ملوث ہیں ٹی آر ایس خید حریش راو نے کہا ہے کہ ریاستہ رہدہ تلنگانہ کے لیے کئی نوجوانوں نے اپنی جانوں کو خربان کر دیا ہے ان خیمتی جانوں کا نقصان کانگریس پارٹی کی مجرمانہ غفلت کا نتیجہ ہے جیرام رمیش کو تلنگانہ میں عوام سے ووٹ مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی کانگریس پارٹی علاقے میں کامیاب ہو پائے گی وویس آر کانگریس پارٹی کے سبرا جگن مہن ریڈی نے سی وی آئی کورٹ میں ایک عرضی داقل کی تھی جس میں انہیں انتخابات کے پیش نظر شخصی طور پر عدالت میں حاضر ہونے سے دور رکھا جائے تاہم اس عرضی پر جاریہ ماہ کی باعث تاری کو عدالت میں سماعت ہوگی واضح کہ جگن مہن ریڈی پر غیر محصوب اسسجات رکھنے کا عدالت میں مقدمہ زیر دورہ ہیں تی آئیس پارٹی کے خائد انرسیمم ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست الہیدہ تلنگانہ کی تشکیل کا سہرہ سریف اور سریف پارٹی سبرا کے سی آر کے سر جاتا ہے اور کانگریس پارٹی کے قائد پنالا لکشمیہ دراصل دھوکباز ہیں ان کی بات پر کوئی اخیر نہیں کر سکتا تلنگانہ میں اب کانگریس پارٹی اپنا پورا بخار کھو چکی ہے تلنگانہ میں ان کے فرزن لوکش ان دنوں سیاسی میدان میں اپنی پارٹی کی بقا کے لیے کافی محنت کر رہے ہیں آج لوکش نے زلی انتپور کے قدری میں روڈ شکای نے خات کیا اس موقع پر ان کے ہمرا پارٹی کے حامیوں کی کثیر تعداد موجود تھی اور باجے کے ساتھ لوکش کا کاروہ آگے بڑھتا رہا انہوں نے عوام سے تلنگانہ پارٹی کو منتخب کرنے کی اپیل کی ہی دبار ڈیاری میں ناظرین فی الحال اتنا ہیں دیجئے اجازت اور دیکھتے ہیں یہ منصف تیوی